ہیلو ایبریون ایک بار پھر سے آپ سب ایک آہل گارڈن میں سواگت ہے یہ ہے بیٹی تی ایش نوبل کا اپیسوڈ نمبر ٹو سیکسٹی سیون اور اس میں ہمیں ہالا سول کے کئی راز جاننے کو ملیں گے اگر ایمپورٹین ڈیٹیلز کو مش نہیں کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھنا چلو جلی سے پچھلے اپسوڈ کا ریکیپ ہو جائے جیسے پچھلے بار کی شروعات ہوتی ہے جیان کے سامنے ایک بڑھا اپیر ہو گیا تھا یہ وہی ہ فرسٹی آنجون ہوتا ہے جس نے فالنی سٹا فولنگ کے سامنے پر جیان کے ہاتھ سے اوڑ گوست گویو کو ریسکیو کیا ہوتا ہے افکورٹ جیسا ہالا سول کے لوگ نورملی بیپ کرتے ہیں کچھ اسی طریقے سے یہ بھی جیان کو دھمکی دینے لگا تھا شاید یہ اپنی ٹو سٹا دو شنگ کی سٹیند پر جاتا کانفیڈنس فیل کرتا تھا لیکن کانفیڈنس لمبے سامنے تک نہیں ٹھہرتا وہ جیان کے خلاف جتنی میں ٹیکس کے یوز کرتا ہے جیان ان سب کو آسانی سے ریسیو کر رہا ہوتا ہے ایسے سین کو دیکھ کے وہ فرسٹی آنجون ایک دم بوکھلا جاتا ہے فائنلی وہ وہ استعمال کرتا ہے اپنی ایلٹیمیٹ سکل کو جو کی ہوتی ہے مین او بلیڈ کا مرجر ہم اس فرسٹی آنجون کی بارڈی کو اس کے بون ایمپرل بلیڈ میں مرج ہوتی ہو دیکھتے ہیں ایسا ہونے پہ اس بلیڈ کی پاور اور سپیڈ کا طرح ترحی سے بڑھ جاتی ہے اور اس کے اٹیکس آر بھی شارپ ہو گئے تھے لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو تیس مارکان سمجھ پاتا جیان کہتا ہے کہ تم تیسری کی بات کر رہے ہو تو پھر میں چلو تم بتاتا ہوں کہ اصلی اس بیڈ کیا ہوتی ہے جان کی اینڈسی سے ترنتی چینج ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک illusory figure دکھائی دیتا ہے اٹیک کا نام تھا یلو سپرنگ ڈیوائن اینگر جس پل جانے سے انلیش کرتا ہے اس فرسٹی آنجون کے ساتھ ساتھ کیسی کو بھی ریاک کرنے کا موقع نہیں ملتا اسے کی اٹیک میں ہل آف سول کے ستر پرسنٹ ایکسپرٹ پوری طریقے سے دنیا سے وینش ہو جاتے ہیں وہیں پہ اس فرسٹی آنجون کی اصل ڈیمیج ہو گئی تھی لیکن جان صرف یہی پہ نہیں رکھتا یلو سپرنگ فنگر اور یلو سپرنگ پامگو بھی یوز کر دیا گیا تھا ایسے کنٹینیس اٹیک کی ویسے اس فرسٹی آنجون کے ایک آن پوچھ دری سے ایکسپرٹ ہو جاتی ہے اور اسی زمین میں گھس جاتا ہے لیکن جب جان اس کو ختم کرنے جا رہا تھا اس مین ہال میں سے ایک آواز آ جاتی ہے جان کہتا ہے ہال آف سول کے دیوٹی ہال چیف تو میں چھپے ہوئے کافی سمیہ ہو چکا ہے اب تم بھی ذرہ اپنا چیرہ دکھا دوں اس کے ہمو سے آ پاس جذبار ہی آئی تھی اس ہال میں سے کالے رنگ کا دھوان اڑنے لگتا ہے یہ ایک بلیک فوق والے فگر میں ٹرانس فورم ہو گیا تھا لیکن اب بھی بس اس کی دو آنکھیں دکھائی دیتی ہیں یہ ہال آف سول کا وہی ڈیپٹی ہال چیف ہوتا ہے جس نے سکائی منشل آلائنس کے بنتی سمیہ انٹروین کیا تھا لیکن جب جان کو روکنے کے لیے آتا ہے فائنلی سے ہماری جیا بلوک کرتی ہے جیا کی فورسٹ آ دو شنگ کی سٹینڈ کو سینڈ کر کے وہ ڈ سمکا نیگویش کرتا ہے لیکن جیا کہتی جب اس ایمپرر کے سامنے تیری ہنگلین کی نہیں چلتی تو پھر یہ ہال آسول کیا ہی چیز ہے کہ جیا کو اس ڈیپٹی ہال چیف کو بلوک کرتے ہو دیکھ جان اس فرسٹ آنجون کو بھی طرف کھینچ لیتا ہے لیکن جیسے ہی فرسٹ آنجون کی بوڈی جان کے پاس آئی تھی اچانک سے ہم اسے فولتے ہو دیکھتے ہیں بٹس سے پہل وہ ایکسپورٹ ہو پاتی جان کے ایک اشارے پر ایک دم ایکسپورٹ ہو جاتی ہے اس کی بوڈی کے ایکسپورٹ ہونے کے بعد فرسٹ آنجون کی سور بوڈی اس ڈیپٹی ہال چیف کے پاس جان نہیں کوش کرتی ہے لیکن جیان اسے ہیولی فیم سے قید کر کے ایک بوٹل میں سیل کر دیتا ہے اب بھاری آگی ہوتی ہے ڈیپٹی ہال چیف کی وہ بھی سمجھ چکا تھا آج اس کی کھٹیہ کھٹی ہو گئی ہے اس ویسے ٹائم کو ویشنا کرتی ہوئے سیدھا اپنے کلین کے سلویر ٹوکن کو توڑ دیتا ہے لیکن کافی سمیہ کے بعد بھی اس جگہ کے اس پیس میں کوئی ڈیسٹربینس کریٹ نہیں ہوتی وہ سمجھ گیا تھا کہ جیان نے آکے اس پیس کو سیل کرتی ہے لیکن یہ ڈیپٹی ہال چیف ایک دم ڈیسائیسیف انسان تھا یہ ترنتی جیان کو دمکی دینے کے بعد اپنی بوڈی کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے اس کی سول ایک کالے رنگ کے دو میں بدل کے اس سیل ہوئے سپیس سے باہر چلی جاتی ہے اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پورا مین ہال اب جیان کے کنٹرول میں آ چکا ہے خیر وہ اس کا کیا کرن چلو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں اس اپسوڈ میں ویسے جیان کی گروپ نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہال آف سول کا ڈیپٹی ہال چیف اس طریقے سے دم دوا کے بھاگے گا اس ویسے اس سے پہلے کوئی ریاک کر پتا تھا یہ بندہ یہاں سے اسکیپ ہونے میں سفل ہو گیا جیان اپنی بوئی سے گوڑ کے اس جگہ کو دیکھتا ہے یہاں سے ہال آف سول کا وہ ڈیپٹی ہال چیف باہر گیا تھا لیکن کافی جلی اس کا جرہ ریلیکس ہو جاتا ہے جیان کہت سینلوں کو بھاگنے کی بہت جلدی ہوتی ہے خیر ہال آف سول کا یہ ڈیپٹی ہال چیف کوئی اورنری نسان نہیں ہے اکرکار اس ڈیپٹی ہال چیف کی سٹیند فرس ٹینڈ کی سٹیند سے کافی ادھا ہائی لیول پہ ہے ابھی ہماری جیان بھی کافی ہلپلس فیل کرتی ہے وہ کہتی ہے حالانکہ میرے اسے ڈیفیٹ کرنا جائے ڈیفیٹ نہیں ہوگا لیکن اگر یہ اپنی پوری سٹیند کا یوز کر کے یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے تو پھر میں بھی اس سے روک نہیں سکتی ہوں اکرکار ایک ایڈوانس تری ساتھ دو شنگ کا ایکسپرٹ پاور کی کافی ہائی لیول پہ چلا گیا ہوتا ہے ایسے ایکسپرٹ کو روک پانا جیان کے لیے مسکل سے بھارا کام ہے اور تو ہال آف سول کا یہ ڈیپٹی ہال چیف بہت ہی کوشش بندا تھا اس نے بینہ فائٹ کرے سیدھے یاں سے بھاگنے کا ڈیسیجن لیا اس ویسے جیان کوئی بھی ریاک کرنے کا موقع نہیں ملا جیان نوڈ کر کے بولتا چلو چھوڑو اس کے ب بھاگنے سے ہمیں کچھ خاص فرق نہیں بڑھتا ہے ویسے بھی کافی جلی ہال آف سول یہ گیس کر رہی لے گا کہ اس معاملے کے پیچھے ہم ہی رسپونسیول ہیں اس سے ہمیں ہماری آلائنس اور ہال آف سول کی بیچ میں تم چھتیس کا آنکھڑا بن چکا ہے کچھ سمیں پہلے ہال آف سول پہلے سے ہمارے آلائنس کے اوپر حملہ کر چکا ہے اب جتنی بار وہ ایسا کرتے ہیں ہمیں بھی اس فیور کو باپس لوٹانا اچھی ہے نہیں تو باقی کے لوگ ایسا سو جنگیں کہ ہماری لائنس ہال آف سول کے دورہ آسانی نہیں سپریس کر رہی آ سکتی ہے اور ہم سبھی کھایا رہے ہیں جیان اپنی سٹورنگ کو سہل آتی ہوئے سمائل کرتا ہے اس ٹریپ میں فرسٹ آنجن کو کیپچر کر کے سی آٹ فلیم کو حاصل کرنا یہ جیان کے لیے آلیڈی کافی بڑا ریوارڈ ہے اور تو اور وہ ہال آف سول کے ایک برینچ آن کو ڈیسٹرائی کر چکے ہیں ایسے نقصان کو ہال آف سول کو بھی حجام کرنے ہم پریشانی ہونے والی ہیں ج فائنلی اس کا دیان جاتا ہے اس یود کے میدان کی طرف جہاں پر سینٹ گوئیو اور یالوہ کے بیچ میں فائٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سمائے سینٹ گوئیو پہلے سی ڈیس ایڈوانٹیج مات چکا ہوتا ہے اس سمائے اس کا عورہ بھی بیکنس کے سائنس کو شروع کرتا ہے بھلے ہو چاہے کتنے بڑی 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 باتیں کر رہا ہو لیکن آخریکار میں بس ایک ہائی لیول کا بینشانگ ہے اس سمائے اس کے لیے یالوہ سے فائٹ کرنا ایمپوسیول ہے جو کی دو شائن بن چکے ہیں اس بڑی کا بھی ختم ہونا بس میٹر آف ٹائم کی بات رہ گئی ہے جہاں جہاں سے کہتا ہے تو بھی اس گوئیو کا دھیان رکھنا ہم اس اوڑ گوست کو یہاں سے باگنے نہیں دے سکتے ہیں یہ سنکے جہاں ہلکی سے ناوٹ کرتی ہیں ہم اسے آگے بڑھتی ہو دیکھتے ہیں اب ہی ہماری جہاں کسی بکریوں کے جنڈ میں ایک بڑی سے ڈریکن کی طرح لگ رہی تھی جہاں جہاں سے اس کی نظریں گزرتی ہیں اس نے ایک میڈ کے اندری ہال سوال کے سارے سائے ایکسپرٹس کو ختم کر دیا تھا کھر ایسی مارکارڈ میں انوال ہونے میں جان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس سر کو جگہ کے نیچے کے لارج ہال کو دیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لائٹ فلیش ہوتی ہے ایوی زوان رولر اپیر ہو گئی تھی اترنتی نیچے کے ہال کی طرف ایک سلیش کرتا ہے اس کی رولر سے ایک ہزار فوٹ بڑا فلیم پیلر نیچے کی طرف سپورٹ ہو جاتا ہے اگلے پل میں اس بڑے سے ہال کے دو حصے ہو جاتے ہیں اور ہم ہمیں کئی کالے رنگ کی چینز دکھائی دیتی ہیں ان سبھی چینز کے اینڈ میں کئی سپریچل لائٹ کلسٹرز دیکھے ہی آ سکتے ہیں ان ہزاروں لاکھوں سپریچل بوڈیز کو دیکھ کے جان کی فیس مزرز بھی ٹوش کرنے لگتی ہیں یہ ہالو سول کے سارے سارے بیسٹرڈ ان سولز کو اپنی نریشمنٹ کی طرح یوز کر رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو ویو کر دیتا ہے ایک تیز عبا کسی توفان کی طرح ان چینز کے پرکچے اڑا دیتی ہے اس موم جیسے بری فرکشوشن ریلیز ہوتی ہے حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے لیکن وادزادی کو سمیل کر سکتے تھے اس جگہ پہ انہیں کیا رہتی ہونا یعنی کتنے سا حلو چکے اب وہ موت بھی بس ایک دور کی امید ہی دکھائی دیتی ہے انہیں دیکھ کے جیان ہلکے سے سائے کرتا ہے وہیں سولز سے سوفٹ آواز میں کہتا ہے تم سب ہی کو یہاں سے چلے جانا چھئے اور آپ سولز کو پھر سے خود کو کیپچر مت کرنے دینا یہ سنیکن میں سے ک کچھ تو اتنی خوش ہو گئی تھی کہ ہم کی سپرچل آنسووں کو دیکھ سکتے ہیں ہم ساری سائے سوز کو آسمان میں آتی ہو دیکھتے ہیں ان میں سے کئی جیان کے سامنے گھٹیں دیکھتے ہیں تو کئی ڈیپ طریقے سے باؤ کرتے ہیں جس کے بعد اکتم کریزی طریقے سے یہ سب ہی بیریئر سے بھاہر چلے جاتے ہیں ان سول بڈیز کو اس طریقے سے بھاگتے ہو دیکھ جیان چاہتے ہوئے بھی اپنے سر کو ہلاتا ہے وہ جسٹ پیچھے مڈنی بولا تھا اچ اچانک سے اس کے دماغ میں ایک بچار آتا ہے اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں نیچے کے کھنڈر کو اسے کھنڈر کے اندر سے ایک جیسی فلکشوشن سینس ہو رہی تھی کچھ ہائی سٹیشن کے بعد وہ فائنلی نیچے لینڈ کر گیا تھا اس کے ہاتھ کے ایک اشارے پہ ایک دس ہزار فٹ بڑا پتھر کا پلر دور اڑتا ہوا چلا جاتا ہے ہم جیان کو تیسے خودائی کرتے ہو دیکھتے ہیں انگری جیم بولی تو ڈگنگ پلک جب اکتے اس کھنڈر کی ج ایک گھرہ سا گھڑا اپیر ہوا تھا اس پیٹ کے اندر ایک پانچ فٹ بڑا لائٹ کلسٹر ہوا میں سسپینڈڈ ہوتا ہے یہ لائٹ کا کلسٹر ایک دم ٹرانسپیرینڈ ہوتا ہے اور کئی کالے رنگ کی چینز اس میں کنیکٹیڈ ہوتی ہیں یہ ساری ساری چینز ان سول سے کنیکٹیڈ ہوتی ہیں جنہیں جیان نے کچھ سمیں پہلے فری کیا ہے ایسا لگتا ہے یہ لائٹ کا کلسٹر ان سپریچل بوڈی سے بنا ہوا ہے اس لائٹ کی کلسٹر کو دیکھ کے جیان ان کے ایکسپریشن کافی سیریس ہو جاتے ہیں وہ اس روشنی کے اندر سے ایک بہت ہی تیریفائنگ سپریچل فلکشویشن کو سینس کر پا رہا تھا اور دوری سپریچل فلکشویشن ایک دم پیور ہے اس میں ایمپیورٹی کا بلکل نامو نشان نہیں ہے جب جیان اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے پیچھے سے اس کے کانوں میں یالاو کی آواز اینٹر کرتی ہے وہ کہتے ہیں یہ سول کی ایسینس ہے ہم یالاو کو آسمان سے نیچے آتی ہو دیکھتے ہیں جب ہماری جیان فائٹ میں انٹروین کرتی ہے تو پھر اوٹ گوست گویو فہتہ یلی فینش ہو جاتا ہے اس ویسے یالاو کو بھی جلی سے چھٹی مل گئی تھی جیان بڑھ بڑھاتی ہو کہتا ہے سول ایسینس ہے اس سے میں جیان کی دیماغ میں تھوڑے کلیارٹی آتی ہے ہر ایک زندگی سول پر نیرور کرتی ہے اور سارے سارے جیب جنتو اپنے اندر سول کو پرزیس کرتے ہیں اور یہ سول سول ایسینس سے بنی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سول ایسینس سول کی فاؤنڈ ہے اسے دنیا کی سب سے میسٹیریس اور پیوریسٹ انرجی مانایا سکتا ہے اس لائٹ کے کلسٹر کو دیکھیں یالاو کے چیزے کے ایکسپریشن کافی زیادہ کامپلیکیٹیڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سول ایسینس کے اتنے بڑے ایماؤنڈ کو اکٹھا کرنے میں قریب دس لاکھ زیادہ سوس لگ گئی ہوگی لگتا ہے سول لائٹ کلسٹر مین ہال کی کئی سالوں کی میند کا نتیجہ ہے اس ڈیپوٹی ہالچیف کو بھاگنے کی تنجھ جلی تھی کہ وہ ات ہیں اس سول ایسینس کو حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک ملین سولز کو کنزیوم کرنا پڑا ہوگا اور تو یہ بات بس مین ہال کی ہو رہی ہے سینٹرل پینس میں ہال اف سول کی کئی برینچز موجود ہیں کافی حد تکوں جگہوں پہ بھی ایسی میسٹیریس چیزیں ایویلیول ہوں گی جیان کہتا ہے ہال اف سولز سچ میں اس کانڈینٹ کی خطرناک بیماری ہے اب یہ اللہ کے چہرے سے بھی نفرہ چپ نہیں رہی تھی اپنے گوز کو اچیف کرنے کے لیے ہال اف سولز کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہے سول ایسینس کو حاصل کرنے کا یہ میسٹیریس اور کرول میتھرڈ کسی جندہ انسان کے شرح سے خون اور ہڈیوں کو باہر نکالنے یہ ایسا ہے شاید یہ میتھرڈ اسے بیتا کہا جائے گا جیان بہن سے گوڑ کے بولتا ہے آخری ہال اصولز اتنے سارے سول ایسینس کو اکٹا کر گیا کیا کرنا چاہتا ہے جیان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ سول ایسینس ایک بہت بڑی سکیم کا حصہ ہے یہ اللہ دیرے سا ایک سپیجو سٹینس کو موجود کیا جا سکتا ہے اگر کسی کے پاس سول ایسینس کا موٹا اماؤنٹ ہوتا ہے تو اس کی سول کے لیجنری ڈی سٹیٹ میں انٹر کرنے کی چانسز کافی عدد بڑھ جائیں گے یہ اللہ کی بات کو سنکے جانا ایسا ہم چونک جاتا ہے وہ کہتا ہے تیچر آپ کا مطلب ہے ہالا سول کا کوئی انسان نئی ہنگلین کسی ایسے انسان کو تیار کر رہا ہے جس کی سپیجو سٹینس دی سٹیٹ میں انٹر کر سکیں کہ ان کی سول کو اکٹا کرنے کا یہ جسے وہ سول بوڈیز میں سے سول ایسینس کو ہٹا سکیں یہ اللہ اپنی دھڑی کو سلاتے ہو سیری سواج میں کہتے ہیں میرے حساب سے کیس ایسا ہی ہوگا حالکہ میں پوچھ طریقے سے شور نہیں ہوں جب مجھے پہلے ہالا سول کے دورہ کیا گیا تھا وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے سامنے گھٹنے ٹک دوں ایسا لگتا ہے جیسے انہیں میری الکیوی سکیز کی ضرورت تھی لیکن میں نے ان کی ہیلپ کے لیے کو اگری نہیں کیا اس ویسے مجھے نہیں پتا کہ آخر یہ کیا کر کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے گیس کے حساب سے یہ سول ایسینس لیٹیٹ ہوگا یا لوگ ایسے گیس کو سن کے جان کی بہوئی بھی سکڑ گئی تھی یہ ساری سائز سائنس انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہالا سول کچھ بڑا تیار کر رہا ہے اور ان سو اس کو ریفائن کرنا ان کی کئی پلائنس میں سے ایک کا حصہ ہے وہ کہتا ہے یہ لوگ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں جان ایک بہا دیمان سینٹ ہوا کون سے مل چکا ہے اس پیک ایکسپرٹ نے تب تک ٹرین کیا تھا جب تو اس کی س اگر کسی کی سوڈ ڈی سٹیٹمنٹ کر بھی جاتی ہے تب ہی دو دی کلاس میں بریکترو نہیں کر پائے گا شاید جو چیز دنیا سے میسنگ ہے وہ اس مسٹری کو حل کرنے کی چاہتے ہیں ایک سامنے کے لیے جان اپنے آپ کو کھویا ہوا پاتا ہے وہ کہتا ہے ڈیمن سینٹ ہوا کون جس چیز کی بات کر رہے تھے کیا وہی سول ایسینس ہے یہ کہنے کے وجہ ہن سائے کرتا ہے یہاں تک سوچنے کے بعد بھی جان کی دماغ میں کوئی کلور نہیں آتا وہ بس یہی کہ سکتا تھا تی چلی جانے سوڈ ایسینس کی بات کر رہا ہے اس چیز کو فارم کرنے کے لیے مینہولین نیانے کتنے سالوں تک مہد کر رہی ہے اس چیز کی ویلی کو اسٹیمیٹ کرنا اگر اسے باہری دنیا میں لے جایا جاتا ہے تو پھر نیانے کتنے الکمی سے اس کے اوپر پاگل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا لوگ کو اس سمیہ تک ہیسٹریٹ کرنے کے بعد ریپلائی کرتے ہیں یہ چیز انگرد لوگ کی جان کے بدلیم بنی ہے ویسے اسے دنیا میں ایکزیس نہیں کرنا چا ہے لیکن اپ کیوں کہ یہ فارم ہو چکی ہے اسے فالتو میں تیاغ نہ بھی غلط ہوگا تمہارا سپرچل لیول پہلے سے ایڈوانس ہیولی سٹیٹ میں پہنچ چکا ہے پر فیکٹ ہیولی سٹیٹ میں انٹر کرنے میں ابھی تمہیں کافی لمحہ راستہ کرنا ہے تمہیں اسے اپنے لیے استعمال کرو یہ دیفنیٹلی تمہاری پیوریفائنگ ڈیمونی لوٹس فریم کو حاصل کرنے میں ہیلپ کرے گی ایسے سجاؤ کو دیکھ کے جان بھی تھوڑا سا چونک جاتا ہے لیکن فال تمہیں ایک نہیں کرتا اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں سپرچل لائٹ کلسٹر کو اس کے ہاتھ کے اکشار سے ساری ساری چینز چیٹر ہو جاتی ہیں ایسا کرنے کے بعد جیان کا ہاتھ اس لائٹ کلسٹر کے سرفیس کو ٹچ کرتا ہے جیان سافٹ واز میں کہتے ہیں تم سب بھی چنتہ مت کرو میں تم سبی کا پتلے لوں گا جیان کس چھوٹے سینٹینس کی ویسے وہ گلسٹر ہلکا سا برائٹ ہو گیا تھا ایسا لگتا ہے اس لائٹ کلسٹر میں سے کئی الیلیل میسج ایمیٹ ہو رہ اس لائٹ کلسٹر کو بنانے میں نیانے کتنی سوز برباد ہو چکے ہیں اب اس کے اندر کوئی بھی انٹیلینس نہیں بچی بس اس کے اندر نفرت اور ڈرجی سے ایموشنز رہ گئے تھے جو کی موت سے پہلے بنے ہوتے ہیں ان سارے سارے ایموشنز کو ریفائن کرنا بہت ہی ڈیفگلٹ ہوتا ہے اگر کوئی انہیں ڈریکٹلی ایبزورپ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے دماغ کو کھو بیٹے لیکن جیان کے اس چھوٹے سے پرومیس نے ان سارے کے سارے نی انٹیلینس بولا جا سکتا ہے بھلی یہ سب سول بڈیز مر کے دوسرے فارم میں ٹرانسفارم ہو گئی ہوں لیکن تب بھی اپنی آخری سینٹ کا یوز کر کے انہیں مارنے والوں کے لئے چیزیں آسان نہیں کرنے والی حالانکہ اس جیان کے لئے ان نیگیٹیو ایموشنز کو سولپ کرنا کافی آسان ہے لیکن وہ ہالا سول کی لوگ ایسے شبدوں کا کبھی استعمال نہیں کریں گے جب جیان اپنے ایک سینٹین سے سول لائٹ کلسٹر کے نیگیٹیو ایموشنز کو سول کر لیتا ہے اس سے دیکھے یہ اللہ کے چینے پر سمائل آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں پر جس کے بات صحیح ایفنیٹی ہوتی ہے وہ کسی بھی سپروجل اوبجیکٹ کو حاصل کر سکتا ہے لگتا ہے تم اور یہ سول ایسے ایک دوسرے کے ایچے ایفٹ ہو جان سائر کر کے بولتا ہے میں نے وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہالا سول کے لوگ اتنے گھٹی ہوں گے اپنے ہاتھوں کو بیو کر کے وہ سول لائٹ کلسٹر کو اپنے سٹوری میں رکھ لیتا ہے ایسا کرنے کے بعد جان کیا کہ چ چاہتروں دیکھنے لگی تھی اس سے میں اگرموز ٹیابٹی ہالچیف کو بھول جائے تو پھر مین ہال کا ایک ایک ایکسپٹ ختم ہو جو گئے حالانکہ ہالا سول کی لوگوں میں کئی سپروجل باڈیز بھی ہوتی ہے جنہاں آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے لیکن کئی لوگ فیجیکل باڈیز کو بھی پسس کرتے تھے اس ویسے جگہ لاشوں سے بھر گئی تھی ہوا میں ایک بڑی سینڈ پھیل رہا ہوتا ہے اس سے ان کو دیان سے آنکھوں میں ایک ریپل اپی ہوتی ہے بہت وہ کافی جلدی پھر سے انڈیفرینٹ ہو جاتا ہے حالانکہ جان خود کو ایسے مارکارٹم بلکل انڈیج نہیں کرتا لیکن ہالا سول کے یہ سب لوگ جو کی ہر درگیے گھٹیاں کاؤں میں شامل ہیں ان کے لئے جان کی آنکھوں بلکل دیا نہیں ہوتی ان سب کے ہاتھ ایک دم بلڈ سے رنگے ہوئے ہیں ان ہالا سول کے لوگوں نے شاو کلین کو بھی لگو پویتری سے ایکسٹرمنیٹ ہی کر دیا تھا کہ اس کھون سے رنگے زمین پہ جان کی لمبے سامنے در بڑھنے کی انٹینشن نہیں ہوتی اس سول لائٹ کلسٹر کو رکھنے کے بعد وہ درندھی پیچھے موڑ کے ماؤنٹن رینج کی طرف جانے لگتا ہے یہ دیکھیں یالا اور بکی لوگوں اس ایریا کو کیرفلی چیک کرتے ہیں پھر وہ بھی جان کو فالو کرنے لگتے ہیں جب جان کی ٹولی کو یہاں سے گئے ہوئے دس میں ڈھو گئے تھے ایک بھاڑ کے اوپر کا سپیس اچانک سے فلکچوئٹ ہوئے لگتا ہے اس مین ہال کے کھنڈر کے اوپر ایک کالی رنگ کا فگر ف خالی پاتا ہے اس کی آنکھیں ایک دم گلومی ہو جاتی ہے اس کا چارہ فیوری اور ریگریٹ سے فر گیا تھا یہ بلیک فگر جو کہ چینک سے یہاں پر ہوا ہے وہ نیچولی وہ ہال آسول کا ڈیپٹی ہال چیف ہوتا ہے اس سامنے اس کی آنکھیں ہال کے گیرائیوں میں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کا چارہ کافی پیل ہو گیا تھا وہ کہتا ہے میرے مین ہال نے یہتنے سالوں میں یہتنی سولز کو اکٹھا گیا تھا وہ سارا سول اسے لڑکی کے ہاتھ میں لگ چکا ہے اگر اس کی خبر کلائ جاتا ہے وہ بھی ریلیٹیبلی سٹرانگ ہوتی ہیں اس ویسے ان سے کلیکٹ ہونے والا وہ سول ایسنس ایکسٹریملی پاورفل ہوتا ہے اب جیانو سارے سائے سول ایسنس کی اوپر ڈکیت ہی ڈال لیا ہے اور وہ سول بارڈیز ہی فری ہو چکی ہیں ایسے نقصان کو ہال آف سول بھی انڈیا اور نہیں کر سکتا اس سیمیں ہال آف سول کا وہ ڈیپٹی ہال چیف بہت ہی فلسٹریٹیڈ فیل کرتا ہے اپنی سر کو ہلاتی ہو بولتا ہے اس لڑکے کو انش میچ نہیں ہوں اگر ہال چیف کو چھوڑ دے جائے تو پھر ہال آسول میں اس لڑکے کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا ایک ٹائگر کو گروہ ہوئی دینا ایسے ڈینجر کو لے کے آتا ہے کچھ ہی سمیں پہلے ہال آسول کی آنکھوں میں جیان بلکل چیٹی کے برابر تھا لیکن سے دس سالوں میں وہ تب کی چیٹی اتنی زیادہ گروہ ہو چکی ہے کہ سمیں پورا ہال آسول ملکے بھی اسے ڈیل نہیں کر پا رہا ہے جیسی تیج سے جیان کی سریند بڑھ رہی ہے اس کی ویسے ڈیپٹی ہال چیپ بہت ہی ریگرائٹ فیل کرتا ہے اگر وہ تب جیان پہ تھوڑا زیادہ دیان دیتے تو آج وہ یہ سب بھوکت نہیں رہے ہوتے ہم اس ڈیپٹی ہال چیپ کی آنکھوں کو فلیکر ہوتے ہو دیکھتے ہیں ارے مطلب ہرگی سے چمک رہی تھے وہ کہتے اگلے دو مہینوں کے اندر پیوریفائنگ ڈیمونی لوٹس فلیم اس دنیا میں جنم لینے والی ہے تب ہال چیپ اس میں انوالک جرور ہوں گے اگر کلین پیور اپنی داتی میچتا ہے اس کے اس پاس کا سپس فرکچویٹ ہوئی لگا تھا وہ کافی عجیب طریق سے ڈیسیپیر ہو جاتا ہے بھر یہاں سے ڈیپٹی ہال چیپ کا فیگر گائب ہو چکا ہو اس کی ویشے سواج تب بھی گونجتی رہتی ہے وہ کہتے ہیں پچھلی بار ہم پیوریفائنگ ڈیمونی لوٹس فلیم کو حاصل نہیں کر پائے تھے جس کی ویسے ہماری ہن کلین کے پلائنس ڈیلے ہو گئے اس بار ہمارا ہن کلین سے ڈیفنیٹلی حاص کرے گا جیسے وہ ڈیون فلیم ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے ہمیں اس کلین ایگریمنٹ کے بارے میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی تب کلین کے ایکسپرس بھی کلین سے بھارا پائیں گے اور جیان کے پاس بچنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی ہم جیان تم بس تھوڑا سا انتظار کرو ہمارا ہن کلین اس کا بدلہ ضرور لے گا تم نے ہماری مین ہول کو تباہ کیا ہے اگلی وار ہم توہیں سکائی مینشن الائنس کو ڈسٹروئی کر دیں گے بھلے ہ جیانے ہولو سول کے ڈسٹروئی ہونے کی نیوز کو ناؤنس نہ کیا ہو لیکن ایسی شوکی انفرومیشن لمبی سمیں تک ہائٹ نہیں کر سکتی تھی اس ویسے اس معاملے کو ہوئے بس ایک ہی ہفتہ ہوا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اس میڈر کے پنگ لگے ہیں یہ جانکاری کسی وائرس کی طرح سینڈل پینس پر فیلے لگتی ہے یہ سچ میں کبھی شوکی نیوز تھی سینڈل پینس کے فیکشنز کو ہولو سول کی سینڈ کے بارے مچے سے پتا ہوتا ہے یہ پا ہولو سول کی ویسے کئیوں کی جان چلی گئی ہو تب بھی کسی کی بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہوتی وہ اس اپنی نفرت کو دل میں دبا کے رکھ سکتے تھے اس ویسے جب یہ خبر فیلتی ہے اس سے نیچولی خوش ہونے والے بہت لوگ ہوتے ہیں اب سبھی لوگ سکائی مینشن الائنس نام کی سپر فیکشن کو اگرم سیریس طریق سے لینے لگتے ہیں کچھ سمیں پہلے لوگ الائنس کے بارے ہم کچھ خاص سوچتے نہیں تھے آخر کار ہولو سول بہت سرونگ ہے اور توری الائنس اس قدم لینے کے بعد سبھی کو سمجھ میں آگیا ہے کہ سکائی مینشن الائنس ہول آف سول سے ڈرتی نہیں ہے بھلی پلٹ آور اور ہول آف سول کے بیچ میں کئی بار وار ہوا لیکن تینوں ٹیانگینگ ہول کے مین ہول کو ڈسٹرائی کرنا ایسا پلٹ آور نیم کے بھی اچیپ نہیں کر پایا یہ فیلری خبر کلیرلی شو کرتی ہے کہ بینہ کسی ڈاؤٹ کہ سکائی مینشن الائنس کے پاس وہ پاور ہے جیسے وہ ہول آف سول سے فائٹ کر سکتے ہیں اس مین ہول کے ڈسٹریکش ہولی سٹیٹ کے ایڈوانس لیول میں پہنچ چکا تھا وہ یاراو سے بھی تھوڑا سا سٹرونگ ہوتا ہے لیکن اس ایڈوانس سٹیٹ کے بعد بھی ایک سٹیٹ ہوتا ہے اور اسے کہتے ہیں پرفیکٹ ہولی سٹیٹ جب کوئی اس پرفیکٹ ہولی سٹیٹ میں پہنچ جاتا ہے ایسا کرنے کے بعد اس ایکسپرٹ کے پاس لیجنڈری ڈیو سٹیٹ میں ایڈوانس کرنے کے چانسز ہوتے ہیں انشن ٹیم میں بھی ڈیو سٹیٹ کی سولز بہت بہت کم بار فارم ہوئی ہیں ج مالکہ اس ڈیو سٹیٹ میں ایڈوانس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جنیون دو دی بن سکتے ہو لیکن ایک چیز ہے جس کی اوپر بالکل ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا جب کوئی نائن سٹا دو شنگ کی پیگ پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی سپیرچو سٹینٹ ہی ہوتی ہے جو کہ اس کی سٹینٹ کو اور بھی آگے بڑھانے میں ہیلپ کرتی ہے اگر اس ایکسپرٹ کا لگ اچھا رہتا ہے تو وہ ڈیوانس نیٹ ہونگ کون کی طرح ہافت ڈیو بھی بن سکت ہے افکارس اپنے سپیرچو سٹینٹ کو ایڈوانس کروانا یہ بہت کٹن کام ہوتا ہے اس پورے کونٹینٹ میں شاید ہی ایسا کوئی ہوگا جس کی صورت پرفیکٹ ہیولی سٹینٹ میں انٹر کر پائی ہو وہ سمال پیلٹ آور کے میسٹریس انسیسٹر جنہیں دنیا میں گھومنا پسند ہے ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں میں سے ایک ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گوکلین اور ہنکلین کے ہیڈ اس سٹینٹ تک پہنچ پائی ہو لیکن تب بھی ہم جائیں کتنی بار کاؤنٹ کر رہے ہیں ان کی نمبرز بہت ہی کم نکلیں گے صحیح ہوتا ہے سٹار ریلوم کے ایک ماؤنٹین کا جانے ایک بڑی سے پتھر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کے چارت آف کلاوڈز فلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اس سے میں اس کے سامنے پانچ فٹ بڑا ایک لائٹ کا کلسٹر سسپینڈڈ تھا اس میں سے ایک پیور اور جنٹل انرجی بہار آ رہی ہوتی ہے جب وہ لائٹ آس پاس کی پتیوں کو ٹچ کرتی ہے ہم انہیں اور بھی ہرابارہ ہوتی ہو دیکھتے ہیں اس لائٹ کے کل سکر پتہ ہے کہ سوڑ ایسنس کے اندر کتنی یاد ہے بھینک لیول کی سپروچ جو سٹینڈ چیپی ہوئی ہے صرف اسے ٹیچ کرنے سے جان کے آئی براو سکویچ میں سوڑ ہوتی ہے اس میں ایک وارم فیلنگ پھیل رہی تھی ترنتی ہم دیکھتے ہیں جان کو مو کھولتے ہوئے اس کے مو سے گریش براؤن فلیم کا کلسٹر ہلکے سے بھار آیا تھا ابھی جان کی شریکی ہیولی فلیمز نے سی ہارٹ فلیم کو پہلے سے ہی ریفائن کر لیا ہے آف کور جی ایسا کہ جان نے ایکس پیک کیا تھا سی ہارٹ فلیم کا افضار کرنے کے بعد بھی جان کی سٹینڈ کچھ خاص بڑھتی نہیں ہے اس کے سٹینڈ بس تھوڑی سی بڑی تھی لیکن یہ ٹو سٹا دو شینڈ کلاس کے انٹرمیڈیٹ لیول تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہوتی اس کا فلیم مطرہ بھی تھوڑا سا امپورو ہوئا تھا لیکن تب بھی اس کی گروت بس قوازائی ٹیان کلاس کے چیو میتھرڈ سے ایک ٹیان کلاس لو لیول کے چیو میتھرڈ نہیں آسکتی یہ نئی فلیم اور سول لائٹ کلسٹر کے سامنے کافی سمیدہ فلوڈ کرتی رہتی ہے اچانک سے اپنے آکار کو بڑھا کے اس لائٹ کلسٹر کو ریپ کر لیتی ہے حالانکہ یہ سول لیسنس بہت زیادہ پیور ہے لیکن اس چیز کو ہال آف سول سے حاصل کیا گیا ہے جیان کا تھوڑا ایکسٹر کیریفور لینا کوئی غلط نہیں ہے جیسے ہائی ٹیمپریچر دیدیر سول کلسٹر کے اندر جاتا ہے ہمیں سول لیسنس کو اُبھلتے ہو دیک دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کافی کالے رنگ کا دھوان بھار آئے لگا تھا لیکن ہی بھی میں سے جلا کے ترنتی گائب کر دیتی ہے ان بلیک بیپرز کو دیکھ کے جیان اپنی بائیں اٹھا لیتا ہے وہ ان میں سے ہلکی سے تھوڑس کو سینس کر پا رہا تھا ایسا لگتا ہے انہیں حالانکہ ایکسپرٹس نے جانبوچ کے ان میں انسائرٹ کیا ہے اگر کوئی سول ایسنس کو ڈیریکٹی بھی سول میں ابزارب کر لیتا ہے تو اس کی سول کو چوٹ پہنچ دکتی ہے جیان کہ جاتا ہے یہ ہالو سول کی لوگ سچ میں ایکسٹریمی ویشیس ہیں فلیم کی انٹینسٹی بڑھتی ہے اس لائٹ کلسٹر کے اندر شپے ہوئے سارے سارے بلیک بھی پر ریفائن ہو جاتے ہیں اس بلیک انرجی کو کوئی طریقہ ہٹانے کے بعد اب وہ سول لائٹ کلسٹر اور بھی آتا کرسٹل کلیر ہو گیا تھا اسے ایک بات دیکھنے بیسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی ایلیجن ہو یہ معاملہ کری آدی گھنڈے تک اور چلتا رہتا ہے پھر جان کے ایک اشارے پر دی کہ جان اندر سے سائے کرتا ہے تو انتہی کی ہینڈسیز چینج ہوتی ہے اس کے ایفراؤس کے بیچ میں سے سپر جو سریندھ ریلیز ہوئی لگتی ہے یہ جیان جیسے ایک اور فیگر میں ٹرانسورم ہو گئی تھی یہ فیگر سول ایسنس کے سامنے جا کے سیدھا بیٹھ جاتا ہے جیسے اس نے اپنے موں کو کھولا تھا مو میں سے ایک سیکشن فورس کریٹ ہوتی ہے اس سیکشن فورس کے پھر ہوتی ہی وہ سول لائٹ کلسٹر ایک دم ٹرم بل ہو گیا تھا ہم وہ سول سول کی کلسٹر میں سے ایک پیور سول ایسنس کو اٹھتے ہو دیکھتے ہیں یہ جیان کی سریر کا ایک چکر کاٹنے کے بعد سیدھا اس کے موں سے ہوتے ہوئے اس کی باڈی میں لگتا ہے انٹر کرنے لگتا ہے جیسے جیسے جیان نے سول ایسنس کو اور بھی ابزارب کر رہا ہوتا ہے جیان کی سول باڈی کے اس پاس کی سرفیس ایک میسٹریوس کرسٹرل یا سی لیئر کو فارم کرنے لگتی ہے وہ سول لائٹ کلسٹر اچانک سے فلکچویٹ ہوتا ہے کئی کرشنگ ساؤن� ایسٹریملی پیور سول ایسنس جیان کی سول میں جھوڑتا جا رہا تھا جیان کا سول لبتار ایسی انرجی کو ایسیو کرکے ایک دم انٹوکسکیٹر ایکسپریشن کو شکر کرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی سول باڈی کو پروانان کا انوپ ہو گیا ہو ایک وارم سینسیشن ہوتی ہے دیری دیری سول باڈی کی سرفیس پر ایک کے بعد ایک کسٹری لیئر میسٹریوس طریق سے اپی رہنے لگتی ہے جیان کی سول کو ایک بات دیکھنے لگتا ہے جیس سول سے لاکھوں سول باڈی کی بلے چڑھا دی ایسے واسٹ اور مائٹی سول ایسنس کے سامنے جیان کو بھی ایسا لگتا ہے جیسے اس کے سامنے بہت چھوٹا ہے جیسے جیسے جیان اور بھی سول ایسنس کو اضاف کرتا رہتا ہے جیان کو اپنا سینٹر بناتے ہوئے کئی گولاکار کی ریپلز فیلے لگتی ہیں ایسی انیفیزول سی ریپل کی ویسے اس جگہ کے دس جار فیڈ کے آس پاس کا ایریا پوری طریق سے کوائٹ ہو جاتا ہے اس ماؤن ماؤنٹن کے سینڈر پر ایک بہت ہی تیریفائنگ پریشار فیل رہا ہے ایسے پریشار کی ویسے ماؤنٹن کے سب سے فروشیس بیسٹ بھی ڈر کے ہماری چپ چپ سے زمین پر لیٹے رہتے ہیں ان کے مو سے بلکل ساؤنڈ باہر نہیں آتا جیان کی تریننگ کافی یا تا انٹینس ہوتی ہے بلیو فلکشویشن اگزم انسویزول ہوں لیکن اس کے پریشار کو اچھا اچھی ریسٹ نہیں کر سکتے جیسے یہ فیلتی ہے فالنسٹر آپ کو ملن کہ کئی ایکسپرٹس اسے ڈیٹیک کر لیتے ہیں کئی فیگرس فول سپیڈ میں آگے آتے ہیں لیکن جہاں پہ جیان ٹرین کر رہا تھا اس کے دس جار فیڈ کی ریڈیس میں جب ہی انٹر کرتے ہیں ان سب ہی کا دماغ گھومنے لگتا ہے ان میں سے کئی لوگ تو آسمان میں اپنے شریر کو منٹیر نہیں کر پاتے ہم نے نیچے گرتے ہو دیکھتے ہیں ان سارے سارے ایکسپرٹس کے چارہوں پر شوق اپیر ہوا تھا جب پوری تاکر لیا کے اس دائرے سے باہر جات دیکھتے ہیں تب انہیں ریلی فیل کرنے کا موقع ملتا ہے ان کی چونکی ہوئے آنکھیں لگتا ہے دیکھتے ہیں اس ماؤنٹین کو جیسے بادلوں نے گھیر کے رکھا ہے تب ہی سوچ ساؤن کے ساتھ یالاو کا گروپ بھی آسوان میں اپیر ہو گیا تھا جب یہ سامنے کے ماؤنٹین کی طرف دیکھتے ہیں ان سب کے چہرے پر سیریس ایکسپرشن آ جاتے ہیں یالاو کہتے ہیں اس لڑکے کی سپرچو سریند اور بھی ٹیریفائی ہوتی آ رہی ہے انہیں بھی اسی پرش ہر کو ریز کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی چاہے بھائی دھوکی کی کوئی یا فیس پرچو سریند اس سمجھ جان نے یالاو کو پوچھداری سے سرپاس کر دیا ہوتا ہے اس سمجھے پیل ٹاور کی آنکھیں جان والے ماؤنٹین کو دیکھ رہی ہوتی ہیں ان میں ہم ہلکی سی جلن کو دیکھ سکتے ہیں وہ ہلکے سے سائے کر کے بولتے ہیں پرفیکٹ ہیولی سٹیٹ اگر انسٹر کو چھوڑ دیا جائے تو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہمارے سمال پیل ٹاور میں ک ہوتی شاندار ڈیسائی پل ملا ہے جیان کے وی کے جیمنٹس کے سامنے وہ یاو کلین کے ینگر جنریشن کے میمبرز ایک دم چیکم پانی ہے یاو کلین کے کچھ اوڑ ڈیمنز کی ہوئی جہاں سے ٹکرانی کی ہمت نہیں ہوگی فرسٹ ایلر کی خود کی اصول پچھلے کئی سو سالوں سے لگتار ہے ایڈوانس ہیولی سٹیٹ میں بنی رہی ہے لیکن اس کے بعد ہی وہ پرفیکٹ ہیولی سٹیٹ میں انٹر نہیں کر پھائے اپنے سپرچو سٹیٹ کو آگے بڑھان اگر ہم سچ میں ٹیلنٹ کی بات کریں تو پھر جیان سے ٹیلنٹیٹ کئی لوگ مل جائیں گے لیکن جان کی پرسیورین سے شاید ہی کوئی ٹکر لے سکیں وہ یہاں تک اپنی ایک ایک کدم کو آگے بڑھا کے آیا ہے اس لیول کو اچھیپ کرنے کے لیے لگ کے ساتھ کئی وقت زندگی اور موت کے بیچویں جھولنا پڑتا ہے یاو اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے دور کے آسمان کو دیکھتے ہیں اس سے میں ان کی آنکھوں میں کبھی کبھی دیکھنے والی سیڈنیس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یاو کلین بابیس میں میں جیان کو لے کے کلین میں باپس پھر سے آوں گا مجھے تمہارے کلین سے کچھ خاص امید نہیں ہے لیکن میں بس چاہتا ہوں کہ میرے ماں واپ کا نام کلین کی ٹیبلیٹ پر کارپ کیا جائے ان دونوں کے سری چھوڑنے سے پہلے میں نے یہ پرومیس انہیں دیا تھا یاو کی پوری زندگی ایک دم ٹکروں سے بڑی رہی ہے لیکن اچھی بات ہے جب وہ سب سے لو ویسٹ پوائنٹ پہ تھے اوپر والے نے ان کے سر کے اوپر سے ہاتھ نہیں اٹھایا اس پچھلی وو ٹنگ سیڈی کے شاو کلین کے گیوت کے اوپر یا اللہ نے اپنا آخری دعاو کلاتا فینک جنجے جو کہ یہ اللہ کو بیچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آئے ونڈر اس وقت جان کو کتنا سامنے لگنے والا ہے اگر ہم دنوں کو گنتے جائیں تو پیوری فائنگ ڈیمونی لوٹس فلیم جلدی سے اپیر ہونے والی ہے حال فلالم جیسی ہمیں خور ملی ہے اس کے ساتھ سے ہال آف سول پہلے سے ہی موو کرنا شروع کر چکا ہے یہ دیفنیٹلی سپیوری فائنگ ڈیمونی لوٹس فلیم کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں یا اللہ ایک ہلکی سمائل کے ساتھ بولتے ہیں ریلیکس وہ سائی سامنے پر ٹریننگ سے باہر آ جائے گا ہمیں بس اس کے بریک تو کرنے کے انتجار کرنا ہے ایڈیشنلی آرڈر کو ایشو کرو جان کے ٹریننگ کے ایریا کے دس یار فیڈ کے دہرے میں کوئی بھی انٹر نہیں کرنا چاہ لیکن ماؤنٹین سے جو سپیوری فلکشیشن فیل رہی ہوتی ہے وہ بلکل ڈیسیپیر ہونے کا نام نہیں لیتی بلکی گریجولی اور بھی پاورفل ہوتی آ رہی تھی ایک مینے کے بعد سیجیوشن تو ایسی ہو جاتی ہے کہ ریپلز پورے سٹالریم کو ایفیکٹ کرنے لگتی ہیں اس ویسے اگر کچھ لوگوں کو چھوڑ دی جائے تو پھر باقیوں کی بلکل اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی اس ماؤنٹین سے آرہ سوچر پریشر اتنا یا ڈینس ہوتا ہے کہ وہ اس پریشر کو یہ اٹھنے سے سیکھ کے بس زمین پر چلی سکتے تھے ایسی پریشر کے سامنے یالاوکی ڈولی بھی ایک دم ہیلپ ریس ہوتی ہے انہیں بھی اس پریشر کو سینے اور پریشان ہی ہو رہی تھی اس ویسے ان کے پاس اتنی سٹینٹ نہیں ہوتی ہے کہ باقیوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور تو اور اس طریقے پریشر فالنسٹر اپویلنگ کے ڈیسیپلز کے لیے ایک ٹریننگ کا کام کر رہا ہے اسی نورمل سہتے رہنا ہی ٹریننگ کے برابر ہے اب کی کیونکہ فالنسٹر اپویلنگ کی اپریشلونز ایسی منٹیلیٹی کو لے کے بیٹھتے تھے اس ویسے بیچارے سارے سارے ڈیسیپلز کو ایک مینی تک لگتا ہے یہ ٹوچر سہنا پڑتا ہے حالانکہ اس پریشل پریشر کی ویسے لوہوں کافی پریشان ہی ہو رہی تھی لیکن جب اسے کچھ سہتے رہتے ہیں انہیں معلوم پڑتا ہے کہ ان کی سپچو سینڈ تھوڑی سی گروہ ہو گئی ہے اس فیک کو جان کے کئی ڈیسیپلز ایک دم سرپائ ہوتی ہے اس کی ٹرین کی سویڈ بھی بڑھ جاتی ہے کہ جیان کی سپچو پریشر کی ایسے فائدہوں کو چکنے کے بعد پھر اس کے وارے میں کوئی کمپلین نہیں کرتا کچھ ٹیلینڈ ڈیسیپلز تو اس سیجیوشن کو ایک بہت ہی خاص موقع پاتے ہیں یہ صرف سٹارلیم سے بار جانی کوئیشن نہیں کرتے بلکہ جہاں پر جیان ٹرین کر رہا تھا یہ دھیری دھیری کر کے اس طرف آگے بڑھنی کوئیش کرتے ہیں فالنسٹر پویلن کے جو جو ڈیسیپل جیتاں آگے بڑھ پاتے ہیں ان کی سپرچو سٹینٹ اتنی بڑھتی جاتی ہے آخرکار پرفیکٹ ہیولی سٹیٹ کا سپرچو پریشر ہر کوئی انڈیور نہیں کر سکتا ہے کہ جب جہاں ٹرین کر رہا ہوتا ہے اس کے کنٹرول کے اندر تھوڑا سا سو لائسنس پورے سٹارلیم نے بکھرنے لگا تھا اگر فالنسٹر پویلن کے ڈیسیپلز لکی یوکے سے ابزار کر پاتے ہیں تو یہ چیزوں نے پوری لائف ٹائم ہیلپ کرے گی جب ڈیسی ڈیسیپلز ان کے فٹسیپس کو فالو کرنے لگتے ہیں ایک ہی پلے پورا سٹارلین پھر سے لائفلی ہو گیا تھا فالنسٹر پویلن کے ہجاروں ڈیسیپلز دیرے دیرے کر کے اس ماؤنٹن کے قریب جاتے ہیں جہاں پہ جیان ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے ان سوی کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی دلدل میں چل رہے ہوں ان کے ہر ایک قدم سے انہیں تھکان ہو رہی تھی افکوس بھلے اس کی ویسے وہ کفیہ تھک رہے ہوں لیکن ڈیسی وہ بگدم دم فاؤنڈڈ ہو گیا تھا انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ سیچیوشن کو پر کیسے ریاک کر رہے ہیں انیکسپیکٹیڈ بات ہے کہ جیان کی ٹریننگ ایسی کھلو بلی مچا دے گی اچھے بات ہے کہ اس طریقے کی ٹریننگ فالنسٹر پویلنگ کی ڈیسیپلز کے لئے ایک بہت ہی خاص موقع ہے ایک پرفیکٹ ہیولی سٹیٹ کی فیلنگ کو سینس کرنے کے بعد یہ بابیس میں اپنے آپ کو کوئی چیزوں سے بچا پائیں گے فالنسٹر پوی یا لوکے گروپ کا ایکسپیشن سے اکتم گریو ہو جاتے ہیں وہ اس ماؤنٹن کے ڈیپ ریجن میں سے ایک بہتی ویلنگ سے ریپل کو سینس کرتے ہیں یا لوکے گروپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جیان کی ٹریننگ ایدم اینڈ تک پہنچ گئی ہے ان سب ہی کے انتظار کرتے کرتے دو دن اور نکل جاتے ہیں سین چینج ہوا تھا ہم دیکھتے ہیں جیان کو اس سامنے ایک اور فیگر بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس فیگر کو ایک ایسٹلی لیر نے کور کر کے رکھا تھا ب سو لیسنس کئی بھی اور اینجی کی ویپس کو ریلیز کرتا ہے لیکن ایسا ہونے کے بعد بھی وہ کرسٹلی لیسا فیگر بلکل ہلا نہیں تھا یہ سیچیشن کچھ اور سامنے تک چلتی رہتی ہے اچانک سے ہم اس فیگر کے موں کو کھلتے ہو دیکھتے ہیں اس کے موں سے ایک سیکشن فورس کریٹ ہوتی ہے وادی سر کے سائز کا کلسٹر ایک ریو آف لائٹ میں تراثور موکی کرسٹل جان کی موں میں انٹر کرتا ہے اس کرسٹل جان کی وارڈ اکدام ٹریمبل ہو گئی ترنتی اس کے شریر میں سے ایک چکا چونٹ کرنے والی روشنی باہر آتی ہے ایک تیریفائنگ انیویزول فیکچویشن کسی توفان کی طرح سبی دشاؤں میں فیلے لگتی ہے ترنتی آسوان میں کالے بادل چھا جاتے ہیں ان میں کئی سلوری لائٹنگ ڈینس کر رہی تھی اب کھر اس کا کیا مطلب ہے اس کانسر آخر نے ہم اس پارٹ میں تو نہیں بتایا ہے تو پھر اسے جاننے کے لیے you will have to wait for next episode لیکن جس چیز کا جیان کے ساتھ ہم سبھی کو بھی انتظار ہے اگل ہم شروعات میں ہالو سول کے ہالچیو کے بارے میں جان رہے ہوں گے بیسکلی پرریفائنگ ڈیمونک لوٹس فلم کیسے ہڑکم کو مچانے والی ہے نیکسٹ ایپسوڈ اس کے اوپر ہوگا اگر آپ اسے مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنگ بٹن کو آن کر کے رکھنا جیسے جیسے ہم ویڈیوز کو ریلیز کرتے ہیں وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ویسے یہ ایکسپلیشن آپ کو کیسے لگے کمنٹس میں لے کے ضر دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے چینل کی ممبرشپس اوپن ہے کسی پلن کو جوائن کرنے سے آپ پرلے ایکسس کے فائدے کو اٹھا پاؤ گے خیر اور بھی فیچرز کو جاننے کے لئے آپ جوائن ویڈن کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو یہ ملے گا چینل کے ہوم پیج پہ انٹیل ہم کرتے ہیں ویڈیو کو یہ پہ کلوز اگر پچھلا ویڈیو میس ہو گیا تھا تو وہ لیفٹ میں شو ہو رہا ہوگا چلو ہم ملتے ہیں ویڈیو کو اس بار انٹیل دین ٹیٹا بائ ملتے ہیں